اور جب ہم نے تمہیں فیرون کے لوگوں سے چھڑایا وہ تمہیں بڑی تخلیف دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو مار ڈال دے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے اور اس میں تمہارے رکھ کی طرف سے بھاری آزمائش تھی اور جب ہم نے دریا کو پھاڑ کر تمہیں پار کر آیا پھر بجائے تمہیں اور دبا دیا فیرون کے لوگوں کو اور تم دیکھتے رہے اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا چالیس رات کا پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم ہم سے ہو گئے پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بڑھیں اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز تاکہ تم راہ پاؤ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اب اپنے پیدا کرنے والی کے طرف متوجہ ہو جاؤ اور اپنے بیتر کے مجرموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو اور یہ تمہارے لئے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لے تو تمہیں بجلی میں پکل لیا اور تم دیکھ رہے تھے پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بنو اور ہم نے تمہارے اوپر بدلیوں کا سایا کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا خاص اتر چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو خراغت کے ساتھ اور داخل ہونا دروازے میں سر جھکائے ہوئے اور کہتے ہوئے اے رب ہماری خطاو کو بخش دیں ہم تمہاری خطاو کو بخش دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ بھی دیں گے تو ان ظالموں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے تو ہم نے ان ظالموں پر نافرمانی کے سبب آسمان سے عذاب اتارا اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا آسا پتھر پر مارو تو اسے پھوٹ نکلے بارہ چشمیں ہر گھروں نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان دیا ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رسے اور فر اور نہ پھروں زمین میں فساد مچانے والے بن کر اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے اپنے رب کو ہمارے لئے پکارو کہ وہ نکالے ہمارے لئے جو اکتا ہے زمین سے ساکھ ککڑی گیہو مصور پیاس موسیٰ نے کہا کہ کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے ایک ادنا چیز لینا چاہتے ہو کسی شہر میں اترو تو تمہیں ملے گی وہ چیز جو تم مانگتے ہو اور ڈال دی گئی ان پر زلت اور محتاجی اور وہ اللہ کے گزب کے مستحق ہو گئے یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد پر نہ رہتے تھے بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی ان میں سے جو شخص امان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے نیک کام کیا تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس عجر ہے اور ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہے گمکین ہوں گے اور جب ہم نے تم سے اہد لیا اور تور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی مضبوطی کے ساتھ اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بورے کاموں سے بچھو اس کے بعد تم اس سے پھر گئے اگر اللہ کا فضل اور اس کے رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم حلاق ہو جاتے ہیں اور اپنی قوم کے ان لوگوں کا حال تم جانتے ہو جو سبت سنیچر کے معاملے میں اللہ کے حکم سے نکل گئے تو ہم نے اس سے کہا کہ تم لوگ زلیر بندر بن جاؤ پھر ہم نے اسے عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لئے جو اس وقت موجود تھے اور ان لوگوں کے لئے جو اس کے بعد آئے اور اس میں ہم نے نصیت رکھ دی ڈر والوں کے لئے اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک آئے زباں کرو انہوں نے کہا کہ تم ہم سے حسی کر رہے ہو موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسا نادان بنوں انہوں نے کہا اپنے رفض سے درخواست کرو کہ وہ ہم سے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بڑی ہو اور نہ بچیا ان کے بیچ کی ہو اب کر ڈالو جو حکم تم کو ملا ہے انہوں نے کہا اپنے رفض سے درخواست کرو کہ وہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہرے زرد سنیرے رنگ کی ہو دیکھنے والوں کو اچھی معلوم ہوتی ہو انہوں نے کہا اپنے رفض سے درخواست کرو کہ وہ ہم سے بیان کر دے کہ وہ کیسی ہو کیونکہ گائے میں ہمیں شبہ پڑ گیا ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا لیں گے موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہو کہ میند کرنے والی نہ ہو زمین کو جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی دینے والی نہ ہو وہ سالیم ہو اس میں کوئی داگ نہ ہو انہوں نے کہا اب تم اس پج بات لائے پھر انہوں نے اسے زبا کیا لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ زبا کرتے نظر نہ آتے تھے اور جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام ڈالنے لگے حالانکہ اللہ کو اس جرم کا ستے ظاہر کرنا منظور تھا جو تم چھپانا چاہتے تھے پس ہم نے حکم دیا کہ مارو اس مردے کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے پھر وہ مردہ اپنے قاتل کا نام بتا دیں گا اس طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے پس وہ پتھر کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت پتھروں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہرے پھوٹ نکلتی ہیں کچھ پتھر پھڑ جاتے ہیں اور ان سے پانے نکل آتا ہے اور کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو موسیقی 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 موسیقی